بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو سر ڈسکس کرنا جا رہا ہوں بنک الحبیب کے میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے بارے میں اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پچاس لاکھ رپیہ تک کرزہ لے کر اپنا ذاتی گھر بنا سکتے ہیں دوستر اگر آپ مہانہ پچیس ہزار پیہ تک کما لیتے ہیں آپ کے سلیر پچیس ہزار پیہ تک ہے تب آپ اس سکیم کے تحت کرزہ لے سکتے ہیں پورے پاکستان سے میل اور فیمل دونوں ہی اس کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جتنا بھی دوستو آپ کو کرزہ چاہیے بیس لاکھ رپیہ چاہیے تیس لاکھ رپیہ چالیس پچاس جتنے بھی پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے آپ پیسے لے کر اپنا ذاتی گھر بنانا سکتے ہیں ان سارے کے سارے پیسے کو آپ نے بیس سال کے اندر اندر مہانہ قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوگا یہ اندازن تقریباً دو سے تین ہزار پیہ آپ کے مہانہ قسط بنتی ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈوٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کرز کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کا الیجبلٹی کریوٹیریا کیا ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی کتنے مرلے کا گھر کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں تمام در تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو فراہم کی جائیں گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل کے جانب دو سے اس وقت آپ دے سکتے ہیں میرے سامنے بنگ الحبیب کی افیشل ویب سٹ اوپن ہے اور یہاں پہ تمام در ڈوٹیل اویلیبل ہے دو سے یہاں پہ سب سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں جن کا جاننا سٹارٹنگ میں آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے دوستو آپ پچاس لاکھ روپے تک گھر بنانے کے لیے کرزہ لے سکتی ہیں یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا پانچ ملین روپیز یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے تو یہ پچاس لاکھ روپے بنتا ہے پچاس لاکھ روپے تک پیسے لے سکتی ہیں اپنے ذاتی گھر بنانے کے لیے اس کے بعد دوستو اگر آپ مہانہ پچیس ہزار پی تک کمال لیتے ہیں تب آپ کرزہ لے سکتی ہیں بنگل حبیب سے اس کے بعد دوستو بیس سال کے اندر اندر آپ نے اپنے پیسے کو مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو ان کا جو پرسیسنگ ٹائمنگ ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ ہے آپ کو جلد ہی مل جائے گا یہ کرزہ جب آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ جو الیجیبیلٹی کریٹیریا رکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ پورے پاکستان سے میل ہیں یا فی میل ہیں اگر آپ کے پاس یہ نیسی موجود ہے شناختی کارڈ موجود ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے کلیر لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے ذاتی گھر موجود نہیں ہے آپ کے نام پہ کوئی پروپٹی نہیں ہے آپ پہلی مرتبہ گھر لینے جا رہی ہیں تب آپ کو یہ کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ کا پہلے کوئی دو چار ایک دو گھر موجود ہیں آپ کے نام پہ تو پھر آپ کو یہ کرزہ نہیں مل سکتا اس کے بعد گورنمنٹ کی اس طرح کی جو سکیم پہلے لانچ کی گئی ہے جیسا کہ میرا گھر میرا پاکستان سکیم لانچ کی گئی ہے جس کے لیے بھی آپ کو یہ کرزہ دیا جا رہا ہے اس طرح پہلے آپ کسی سکیم کے تحت آپ نے کرزہ لیا ہوا ہے حکومت پاکستان سے تب آپ اس سکیم کے لیے اپلائی بلکل بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے پہلی مرتبہ حکومت پاکستان سے کرزہ لینے کے لیے یا اس سکیم کے تحت کرزہ لینے کے لیے اپلائی کر رہی ہیں تب آپ کو یہ کرزہ مل جائے گا یہاں پہ بھی انہوں نے دوبارہ سے لکھا ہوا ہے اگر آپ کی منتھلی انکم جو ہے پچیس ہزار روپے تک ہے تب آپ کو یہ کرزہ مل جائے گا اب یہاں پہ جو انہوں نے ایج لکھی ہوئی ہے وہ ہے پچیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان درمیان میں اگر آپ کی ایج پچیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان میں ہے تب آپ اس سکیم کے تحت ایچ بیل بینک سے پچاس لاکھ روپے تک کا کرزہ لے سکتی ہیں ٹھیک ہے دوستو فنینسنگ اماؤنڈ دس سال ہے پندرہ سال ہے بیس سال ہے یہ آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنے سالوں کے اندر پیسو کو واپس کریں گے اگر آپ چاہیں تو دس سال کے اندر اپنے پیسو کو واپس کر سکتی ہے مہانہ کسی کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو پندرہ سال کے اندر اگر آپ چاہیں تو بیس سال کے اندر مہانہ کسی کے ساتھ آپ اپنے پیسو کو واپس کر سکتے ہیں انہوں نے ریپیمنٹ کا بھی اپشن آپ کو دیا ہوا ہے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کو یہ بھی مل سکتا ہے انشورنس اگر آپ اپنی کروانا چاہیں تو یہ بھی اپشن آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کو پر ڈپینڈ کرتا ہے دوستو اگر آپ اپنا ذاتی گھر لینا چاہتے ہیں تو پانچ مرلے کے گھر کے لیے بھی آپ پیسے لے سکتی ہیں اور دس مرلے کے گھر کے لیے بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا بینک الحبیب کی جانب سے اب کون کون سے ڈاکومنٹ اس کے ضرورت ہوگی آپ کو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر اپلیکیشن فارم کے آپ کو ضرورت ہوگی اپلیکیشن فارم آپ نے پور کرنا ہوگا اور پور کرنے کے بعد بینک میں جمع کروانا ہوگا اس کے بعد اسی اینے اس کے کوپی آپ کے لگے گی اگر آپ دو بندے مل کے کرزہ لے رہے ہیں تب بھی آپ کے جسی اینے اس کے کوپی جہاں وہ آپ کو چاہیے ہوگی جو آپ نے اپنے فارم کے ساتھ لگانی ہوگی اس کے بعد دو تصویریں آپ کے دونوں کی اگر آپ کو اپلیکینٹ ہیں تو دونوں کی سینے اس کے کوپی ہونے چاہیے اگر آپ اکیلے کرزہ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ایک بندے کے دو تصویریں آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے تین سال کا بزنس پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ بزنس مین ہیں تو اگر آپ امپلائی ہیں تو پھر صرف سیلری سلپ سے آپ کا کام چل جائے گا جو سیلری آپ کو ملتی ہے ارمینی اس کی جو سیلری سلپ ہے وہ پچھلے دو مہینے کی آپ کی چیک کی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو کرزہ دے دیا جائے گا اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ کے آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ کو کسی بینک کے در آگاؤنٹ موجود ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا کسی بینک کے در آگاؤنٹ موجود ہے اور انہیں وہاں پہ کرزہ وغیرہ لیا ہوا ہے تو یہ ان کو بینک سٹیٹمنٹ کے ضرورت پڑے گی تو یہ میں نے چاندیک ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں ان ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ نے کرز کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اب فائنلی بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار کے ہے سیمپل طریقہ کار ہے آپ نے بینک الحبیب کے اس برانچ کے اندر جانا ہے جو آپ کے قریب ترین ہے جس علاقے کا آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے جس علاقے کا آپ کا افیشل ایڈریس شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے آپ نے اپنے علاقے کی بینک الحبیب کی برانچ کے اندر چلے جانا ہے وہاں جہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہوگا کہ میں میرا پاکستان میرا گھر سکیم کے لیے کرزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو فارم دیں گے آپ نے فارم کو پور کرنا ہوا پور کرنے کے بعد آپ نے جو بھی ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے ساتھ لگانے ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے فارم کو جمع کروا دینا ہے بینک الحبیب کے اندر تو ان کا جو ہفتے کا یا دو ہفتے کا جو بھی پروسیسنگ ٹائمنگ ہے اس کے اندر اندر آپ کے درخواست کو چیک کیا جائے گا چیک کرنے کے بعد آپ کو فون کال کے ذریعے بتا دیا جائے گا آپ کا کرزہ پروول ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور زیادہ آپ کو ڈاکومنٹس کو ضرورت ہوگی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کی اپلیکیشن کی وہ آپ کا بتا دی جائے گی یہ ایک سمبل طریقہ کار ہے جب آپ کا کرزہ پروول ہو جائے گا آپ ازیلی اپنی برانچ کے اندر جا کے کرزے کو وصول کر لیں گے امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے شوڑیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں